رامپور اور آزمگر پارلیمنٹ کے جو بائی الیکشن کے نتیجے آئے اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سماجوادی پارٹی میں نہ تو خابیلیت ہے نہ اہلیت ہے بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اور میں اتر پردیش کے سماج دلیت اور مسلمانوں سے اور خاص طور سے ہندی ہارٹ لینڈ کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے اوٹ کو زائے نہ ہونے دیں اور ایسے نکمی پارٹیوں کا ساتھ نہ دیں جو بی جے پی کو ہرا نہیں سکتے وہ صرف آپ کو دھوکہ دے کر آپ کا اوٹ حاصل کر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا کہ بی جے پی جیت جاتی ہے اب جب آزمگر میں دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں اکیلش یادف نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی مجارٹی سے اس پارلیمنٹ سیٹ کو جیتا تھا اب آپ ہار جاتے ہیں چھے آزار آٹھ ہزار اوٹ سے کون ذمہ دار ہے اس کا تو اس سے بات صاحب ظاہر ہو رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی میں نہ خابلیت ہے نہ اہلیت ہے نہ طاقت ہے کہ وہ بھاج پا کو شکست دے سکیں اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں خاص طور سے مسلمانوں سے کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے نہ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دو آزمگر اور رامپور کی پارلیمنٹ سیٹ سے بی جیت گئی کون ذمہ دار ہے اس کا کس کو آپ بولیں گے کہ بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم ای ٹیم بولیں گے کس کو اوٹ کس کو اوٹ کٹوا بولیں گے مہاراشت میں وہاں پر شیف سینہ کے آہ چالیس آہ ودھائک بھاگ گئے کس کو ذمہ دار خرار دیں گے وہاں پر آپ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو خاص طور سے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں اپنی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائے اور اس کی ضرورت ہے آج بھارت میں جیسا آپ کو بی ٹیم کا کہا جاتا ہے تو بس یہ تھے بی ٹیم آپ تو خوش ہوں گے پھر اس ریجل سے نہیں میں مجھے اس بات کی آہ آہ تکلیف ہے کہ بھاچپا جیت گئی یقیناً مجھے تکلیف ہے اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا بلکہ جو آہ میڈیا کے جانکار لوگے جو ہم سے آف دا ریکارڈ بات کیے تھے ہم سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو پائے گا سماجبادی پارٹی سے نہیں جیت پائیں گے اتنا اہنکار اکیلش یادف کا کہ جس جس آہ پارلیمنٹ سیٹ سے ان کے پیتاجی ایم پی تھے پھر وہ بنے آپ وہاں پر جاتے بھی نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں اتنا آہنکار یقیناً ہم کو تکلیف ہے کہ بھاشپاہ جیت رہی ہے مگر بھارت کے اور خاص طور سے اتر پردیش کے مسلمان اس اپیل کرے کہ اپنی سیاسی پہچان کو بنائیں اپنے مخدر کے فیصلے خود کریں گے آپ ورنہ آپ اسی طرح ہوگا کہ بھئی پہلے مولائم سنگھ پھر اکیلش اب ان کے چچازاد بھائی اب دوبارہ کون آئے گا پھر گڑو جمالی کوٹ دینے اوٹ دیتے تو کیا ہو جاتا کہ آسمان گری آتا اور یادہ ووٹ خود ڈیوائیڈ ہو گیا وہاں پر اور آپ مسلمانوں کو بولتے کہ بھاشپاہ کو آرانا ہے ارے بھر آپ نہیں آرہا پائیں گے بھاشپاہ کو ہم یہ بات ویدھان سباہ کے چناؤں میں کہ چکے ہیں مارچ میں اسی پارلیمنٹ کے شیطر میں آپ نے چار یا پانچ ویدھان سباہ جیتی ہیں آج آپ ہار گئے